میرے دوستو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے ہیں کیلڈان اور فٹ کری کے بارے میں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے فٹ کرے گا میرے کسان بھائیو جیسے کی آپ جب کھید میں ڈالیں گے تو آپ کا کلحہ فڑا بہت زیادہ ہوگا لیکن آپ کو سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے آپ کو یوز کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کتنی ماترہ میں کرنا ہے سب سے مہنچیز یہی رہتی ہے تو میرے کسان بھائیو آپ جب فٹ کری کا کموال دیکھیں گے ابھی حیرت میں پڑ جائیں گے اتنا خطرناک ریزلٹ آتا ہے فٹ کری اور کیلڈان کا دونوں ساتھ میں پیڈیو کرنے سے آپ کو کیا کرنا ہے میرے کسان بھائیو جیسے کی آپ کے 20 دن کا ہو گیا ہے تب آپ کو اس کا پیڈیو کرنا ہے آپ کو کیسے پریوک کرنا ہے میرے کسان بھائیو جیسے اپنے کیلڈان لیا تو کلو بگے گئی سابسا آپ کیلڈان کا پریوک کرنا ہے اور فٹ کری آپ کو تقریباً دو گلو سے تین گلو فٹ کری لینی ہے میرے کسان بھائیو فٹ کری آپ کو ایسے نہیں ڈالنا ہے فٹ کری کا جو طریقہ صحیح طریقہ یہ رہتا ہے کہ کسی بھی تھیلے میں یا کٹے میں ڈالنے کے بعد میں جہاں ایریگیشن ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے وہ خود ہی گھل کے وہ جاتی رہے گی اور پانی کی ایریگیشن کے ساتھ میں چلتی رہے گی جیسے ہم پانی لگاتے ہیں اس کے ساتھ میں ہمارے خید میں جاتی بھی رہے گی فٹ کری کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے جتنا ہمارا سویل کا پی ایچ ہائی ہوتا ہے اس کو بھی لو کر دیتا ہے اگر لو ہوتا ہے تو اس کو منٹین کر دیتا ہے اگر ہمارا بھوجن گرھل نہیں کر پاتا ہے کھا نہیں پاتا ہے تو اس کی کریا کو بھی بڑھا دیتا ہے اور رندکاس کی کریہ کو بھی بڑھا دیتا ہے جیسے کہ اگر پرکاس رنیسن میں کوئی دکت ہو رہی ہے ہماری لیپ پرکاس رنیسن نہیں کر پا رہی ہے سیدھا سورہ سے کڑھنے کے بعد میں پرکاس رنیسن نہیں ہو پا رہا ہے بھوجن نہیں بن پا رہا ہے تو میرے کسان ساتھ کے ہمارا فٹکری اس میں بھی مدد کرتا ہے ہم میرے کسان بھائیے فٹکری کا پریوک کرنے سے اگر ہمارے خید میں چار کر لیں تو آٹھ ہو جائیں گے سولہ ہو جائیں گے سولہ ہے تو بتیس ہو جائیں گے ملدہ فٹکری کا اتنا بہتر ریزلٹ آتا ہے آپ کا فٹکری کا ایک بار بیرو کرنے سے کم سے کم پچاس سے پچپن کرلے تک پہنچ جاتا ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ کو پریوک کرنا ہے جب آپ کا دھان بیس دن کا ہو جائے تب آپ کو یہ پریوک کرنا ہے جیسے کہ ہمارے خید میں ہنیکارے کیڑ ہوتے ہیں یا کیڑ پتنگ ہوتے ہیں ہمارے خید میں روز لگی ہوتی ہے کسان بھائیوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا کیسے پریوک کرنا ہے پیسے کمپنی جو پیک دیتی ہے ایک اکڑ کے لیے اگر آپ ایک اکڑ میں پانچ کیجی پریوک کریں گے تو آپ کو بہت کم ریجلٹ ملے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کم سے کم آپ کو ایک کیجی پریوک کرنا ہے میرے کسان بھائیوں ہمارے جو اسٹیم میں سوڑی لگی ہوتی ہے یا ٹوپ میں سوڑی لگی ہوتی ہے یا پتہ لے پیڑ لگی ہوتی ہے یا ہمارے جڑ میں روز ہوتی ہے جڑ میں کیٹ ہوتی ہے یا بہت نینی سی دکھائی دینے لگتی ہے تو اس کو یہ سب کو کیلڈان کنٹرل کر لیتا ہے سب کو ختم کر دیتا ہے فیٹکری ہمارا جو ہے سویل کو مینٹین کر کے چلتا ہے سویل کو اس کی پی ایچ ویلی کو بڑھا کر چلتا ہے اگر زیادہ ہائی اور اس کو لو کر کے چلتا ہے جس سے ہمارا پلانٹ آسانی سے بھوجن بھی بنا پاتا ہے ہمارے کلے کا فٹ آب رہتا ہے کسان بھائیوں کی ایلڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور بہت اچھا ریزلٹ بھی ملتا ہے اگر آپ نے فیٹکری کا پریوک نہیں کیا تو ایک بار فیٹکری کا پریوک ضرور کریں اور آپ اس کا ریزلٹ بھی لے کر دیکھیں کتنا ہیوی اور کتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے بات کریں کہ کیلڈان کی پرائیس کے بارے میں تو آپ کو 600 روپے سمتنگ مارکیٹڈ بہت آسانی سے مل جاتا ہے کیلڈان 4G جو دھنو کا کمپنی بناتی ہے بہت اچھا ہی انسکٹی شاہیٹ ہے اور بہت ہی بہتر کام کرتا ہے فٹ کری کا پریوک کرنے اسے کیا ہوتا ہے ہمارے فصل میں بالی بھی لمبی آتی ہے بالی بھی چمکدار آتی ہے جس سے ہمارے دانے کا بھراب بھی پورا ہوتا ہے اور ہماری ایلڈ بھی بڑھ جاتی ہے اگر ہمارے دانے میں بھراب کم ہوتا ہے تو ہمارا ایلڈ کم ہو جاتی ہے ہماری اوپچ کم نکلتی ہے کسان بھائیوں کی اوپچ کم ہو جاتی ہے اس لیے ایک بار فٹ کری کا پریوک ضرور کریں مگر فٹ کری کا پریوک کرنے کا سب سے بہتری کا یہ ہی ہے کہ آپ کو کٹے میں یا تھیلے میں اس کو باندھ کر ہوتا ہے تو وہیں اسے ایک جگہ رکھ دینا ہے تاہیے اس میں سے پانی نکل کر جائے اور دھیرے دھیرے گھل کر ہمارے پورے کھیت میں فیل جائے وہ فٹ کری ایک طرح سے پرچ جمع دیتا ہے جس سے ہمارا کلی کی فٹرنگ بڑھ جاتی ہے یہ بتا ہے ہم نے فٹ کری اوکیلڈان کے بارے میں کتنا ہیوی ریزلٹ آتا ہے میرے کسان بھائیوں اگر ہماری بیڈیا آپ کو پسند آئے تو لائک کے لئے سرائب کریں